پاکستان ورسز انڈیا کا میچ خطرے میں ہے ورلڈ کپ پورا خطرے میں آ گیا ہے اور چوکا دینے والی خبر آئی ہے کہ انڈیا ورسز پاکستان کے میچ میں جی دھمکیاں مل گئی ہیں اور بی سی سے ایک دھمکی مل رہی ہے کہ گراؤن کو اڑھا دیں گے تو یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے مجھے سمجھ سے باہر ہے اتنا بڑا میچ لیکن دھمکیاں مل رہی ہیں اور خطرے میں بڑھ گئے ہیں میچ تو اس پہ آج ڈیٹیل بات کریں گے کہ یہ بی سی سے ایک کس طرح کا بلنڈر بلڈ کپ کرا رہا ہے اور سیکیورٹی کا اتنی ایشوز کیوں ہیں اسلام علیکم فرینڈز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیصل مانے کرکٹ شو تو بھائی بی سی سے آئی کو نا اب دھمکیاں ملنے لگ گئی ہیں اور یہ پروپر دھمکیاں فیصل میں یہ ایمیل کے دھرو یہ بتایا گیا ہے کہ بم سے اڑھا دیں گے اور یہ بڑی فیصل میں خطرناک بات ہے یہ بزاگ والی بات ہے نہیں یہ کیوں ہوا ہے ایسا اور یہ کون کر رہا ہے فیصل بھائی دیکھے نا انڈیا آپ کو بتا ہے میں نے کوئی سٹارٹی میں بولا تھا کہ جہاں پاکستان جائے گا وہ مسئلے مسائل ہوں گے اور وہ ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں ابھی تو ورلڈ کپ آپ کہہ لیں کہ 20% بھی نہیں ہوئے تو یہ مسئلے مسائل چلیں گے اور اتنا بڑا میاد تھریٹ رہے گی تو پاکستان کیت پریشن سے کھیلے گا اور یہ اچھی حرکتی تو نہیں ہوئی ویس بھی یہ اچھا پہ کام نہیں جا رہا سب سے بڑا بلندر ہے ایک منٹ ایک منٹ سب سے بڑا بلندر ہے آئی سی سوچے کہ آگے جو فیچر ٹورنیمنٹ ورلڈ کپ کے انڈیا میں ہونے وہ نہ کرو بھائی نہ کرو دیکھیں اس جو دھمکی ہے اس کو بڑا سیریس لیا جا رہا ہے پاکستان جو ہے وہ بھی اپنی جو سیکیورٹی انہوں نے ٹیم بھیج ہوئی ہے وہ بھی اب کنسرن شوک کر رہی ہے اور انہوں نے آئی سی سے بھی کنسرن شوک کیا کہ یار سیکیورٹی بڑھائی جائے اور آئی سی سی نے بھی انڈیا ڈیلی پولیس والے تو وہاں سے انہوں نے اپنی جان بچائی ہے یا مجھے کس کام میں بھسانے میں تو سپورٹنگ ایویٹ کے لیے یہاں پر آئی تھی تو میرے ساتھ یہی حرکت نہیں کرو تو وہاں سے وہ انہوں نے اپنا بستہ پولے پیک کیا اور دبائی نکل گیا اور کہتی میرا جان چھوٹے یہاں سے میں یہاں اور نہیں رکھنے والی تو دیکھیں اور بھائی اس طرح ایک لاکھ 32000 وہاں پر کراؤڈ ہونا ہے سارے انڈیانز ہونا ہے تو ان کو اپنی سکیورٹی کا اندازہ نہیں ہے کیا ہماری اس طرح کی ایمیلز آئیں گی تو پھر کیا بنے گا اب اب نیوزیلنڈ بھاگے نا وہاں سے ابھی ابھی نہیں بھاگ رہی دیکھیں ایسی ایمیل ہی آئی تھی نا جس پہ نیوزیلنڈ وہاں سے بھاگ گیا تو یہاں پر ایمیل اس طرح کی شرپرند اناثر ہوتی ہے وہ اس طرح کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں انڈیا میں انڈیا ورسل پاکستان کا میں آئی دیکھتے ہیں کہ کافی لوگوں کے تکلیف بھی ہوتی ہے وہاں پر پولٹیس انوال ہے تو بی سی سے بھائی ان کی اپنے بندوں میں پولٹیس ہے یہ جو بی سی سے کے ہیٹ ہے جی اچھا ان میں پولٹیس ہے اب اب ان کی بات تو آپ امام کی بات کر رہے ہو یہ پولٹیس سے تو بڑے ہیں انٹی پاکستان سے ان کی گاڑی چلتی ہے پھر بعد میں کہتے ہیں کہ چھوڑو دیکھیں دھنکی ملی ہے لیکن اس کو سیریس لینا چاہیے اور اس کا کوئی اچھے طریقے سے دیکھیں اس کی ریڈمنٹس ہونے چاہیے تاکہ یہ ورلڈ کپ ہے اس پہ کوئی ایسی قسم کے کوئی حرکت نہ ہو جائے پاکستان ٹیم وہاں پر ٹیبل کری بلکہ دس کی دس کی ہمارے لئے تو امپورٹ ہے تو پاکستانی ٹیم کا اور دوسری ٹیم کو خیال کرنا چاہیے اور سیکیورٹی کا لیور بڑھانا چاہیے اور اس طرح کی جس نے بھی حرکت کی ہے اس کو پکڑنا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے اور یہ جو حرکت جہاں سے بھی ہوئی ہے اس کو ٹریک تو کریں نا ٹریک بھی نہیں کیا جا رہا بتایا سائیبر سائیبر ٹرین کو ریپورٹ تو آج بھی بات کیا ہوگا لیکن دیکھیں میں یہ دھمکی پیشے جھوٹی ہے چلنے اس کو کہا تھا میں جھوٹی مال لیتا ہوں لیکن دیکھیں ایسی چمکیاں آئی ہیں اس لیے بار بلڈ کپ ہوا انگلینڈ میں ایسا مسئلہ بنا مہاں پر اسٹریلی میں بلڈ کپ ہوئی مسئلہ بنا ہے یہ انڈیا میں کوئی واحد احسان کر رہے ہیں بیسی سے احسان کر رہے ہیں پاکستان کا بلا کے بھائی کوالی فائے کیے ہیں اور پاکستان ایک ٹریکٹ ڈنیشن ہے یہ آپ لوگ کی جو حرکت ہے نا مجھے بہت ہی گستا چڑھواری ہے ایسے مزے کی باپتا ہوں اس ایمیل میں انہوں نے کیا ڈیشن ہے اس نے کہا ہے کہ ہم نردن موڈی کر کر سیڑی وہ نردن موڈی یعنی کہ پرائیم مینسٹر کو اڑا کے رکھ دیں گے تو اتنی بڑی دھمکی جب ملی ہے تو آپ کو اس کو سیریس لینا چاہیے اور اس کا کنسر شو کرنا چاہیے کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی کر کے یہ سب اتاج کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ تنگ کرنے کے لیے کا حرکت ہے اور یہ ایک شرارت ہے کہ شرارت نہیں ہے اس کو سیریس لینا چاہیے اور جس طرح کس نے یہ حرکت کی ہے تو اس کو آپ منظر پر لاکھیں اس کو سامنے تو پیش کریں کہ باقی ٹیموں کو آپ سیٹسپائی کریں کہ آپ سیف ہیں اور آپ ایزی لی کے لیے اپنی کرکٹ پر کونسلیٹر کریں جس طرح پاکستان وہاں پہ پہنچا ہوئے پاکستان ڈیم کو آپ کو زیادہ threat ہے اور یہ کی میچیں جو احمد آباد میں کھیل لے پاکستان نے اس کے بعد تو پاکستان نے وہاں سے نکل آنے باقی چاہیے اور جو ہے یہ معاملات ہے یہ جس طرح بھی ہے جس طرح کی ایمیل آئی ہے تو پاکستان ڈر آ رہا ہے دیکھیں چار میں چیز اور بھی ہیں پاکستان ڈیا کی میچ کے بعد چار میں چیز اور بھی ہیں اور جس میں فائنل بھی جامل ہے احمد آباد فائنل بھی ہونا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا سٹیڈیم ہے تو اس کی سکیورٹی پہ آپ جتنا بھی آپ پیسہ کرسکے ہیں جتنے بھی آپ law enforcing اجنسیز وہاں پہ گیتر کرسکے تو کرنی چاہیے کیونکہ یہ بڑا میگا ورلٹ ایوینٹ ہو رہا ہے اور ہم آہ ہمیں تو تھوڑا سا یہ کہنا یہاں پر بیٹھے تھوڑا سا اپنی ٹیم کے لیے کنسنش ہو ہو رہا ہے کہ یار پاکستان ٹیم اللہ خیر کریے سے واپس ہے چونکہ وہاں پر ایک بار تو دیکھیں پیچھ بھی اکھاڑی جا چکی ہے انڈیا کے ہسٹری رہی ہے وہاں پر اور وہاں پر جیسی تنظیمیں ہیں وہ کرکٹ گودہ میدان ڈیوٹی تھی لیکن یار یہ پلیر میں تو پریشر آتا ہے نا پریشر کیسے پلیر کیسے کھل کے کھلے گا وہاں پر دیکھیں ڈریں گے نا بیسے جاتے ہیں موہل پہ اتنے ٹینس موہل میں کرکٹ کھلی جاتی ہے نہیں کھلی جاتی ہے بیسکر آپ کو کرکٹ تو ایک فری انوائنمنٹ میں کھلی جاتی ہے ہم پاکستان کی بات کریں نیوزیلینڈ والی آپ نے سہی مثال دی ہے نیوزیلینڈ کو اگر چاہتا تو پاکستان بھی ایسی عرکت کرتا ہے لیکن پاکستان دلیر قوم ہے آپ کو پتا ہے کہ ان چیزوں سے گھبرانے والی نہیں ہے ہم نے تو خود اتنا سفر کیا یہاں پر یہ ٹیرزیزم ہم نے یہاں پر اتنا سفر کیا تو ہم تو ایک دلیر قوم ہے ہم تو اس کا تھامنا دنیا میں جہاں پر کریں گے لیکن اب انڈین گورنمنٹ میں ڈبل رسپونسی بیلٹی بانتی ہے کہ پاکستان کرکٹ کو کرکٹ ٹیم ڈبل سیکیورٹی دی جاؤ بلکہ ہر کرکٹ ٹیم کو جس جس نے بھی انڈیا میں میں سب کو سیکیورٹی دی جائے اور اچھے محول میں میچ ہونا چاہیے دیکھیں آپ کی ٹیم اچھا کر رہی ہے ایک اچھے طریقے سے ورلڈ کپ ہو تو ہمیں بھی اس کے خوشی ہوگی لیکن اگر اس طرح کی بھیج میں شہرپنار اناصر اس طرح کی دھمکیاں دیں گے اور یہ آپ دیکھیں کرکٹ سے ہٹ کے دوسری نیوز ورلڈ کپ کے حوالے سے نگلیں گی تو اچھی بات نہیں ہے اس کی ایک ورلڈ کپ ایک میڈا بانیٹا تو اچھے طریقے سے اس کو نا دیکھیں واقعی حاصل بھی اور اوپر سے دیکھنا اتنا مازا آنا چاہیے یہ یہ کوئی میچ ہے بس پہ انڈیا وزی باکستان پوری دنیا اس کے انتظار کرتی ہے چار چار سال بعد یہ میچ ہوتا ہے تو تو یہ اس کو پورا پر انجوائے کرنا چاہیے نہ کہ اس میں سے درنا چاہیے اس کا خوف ہونا چاہیے کہ یہ ہو جے کا وہ ہو جے کا سکیورٹی کیسی ہے بلاس ہو جے کا اللہ آپ کرے یعنی سے سوچ کے سمجھ جائے اللہ نہ کرے ایسا کوئی سوچ کے خوف آرد لیں گے ایسا ہونا نہیں چاہیے اور آپ کو سیف امائرمنٹ میں خیر کرنے چاہیے اور خوشکوار مال میں کرنے چاہیے یہ بسیس یہ بھی چاہے گا کہ یہ ہی ہو لیکن ایسی جو افوائیں اگر پھیلی ہی ہے تو ان کو میڈیا میں آؤٹ ہی نہ کرتے آپ نے میڈیا میں آؤٹ کر کے دیکھیں پاکستانی ٹیم نے وہاں پر ابھی ٹریل کرنا ہے اور آپ نے ان کے ذہنوں میں بات تو بٹھا دی ہے جان پوچھ کے بٹھائی کہ یہ بدری کیا کیا گیا یا مائنڈ گیم ہو سکتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مائنڈ گیم کھیلی گئی ہو پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ تو یہ پاکستانی ٹیم تو ان سے باب ہم دفعہ ایسے ہوتا ہے چھوڑا جاتا ہے بہت خوبی واقعہ پر وہاں پر ہماری جو سکیورٹی کی جنسی سے وہ ساتھ ہے پاکستانی ٹیم کے ساتھ جو ہماری ایمیسی ہے وہ انٹچ ہے تو ایسا مسئلہ خدا نہ کا تو کوئی بھی پاکستانی جنسی کو فیل ہوا تو پاکستان فوراں وہاں سے بیک آؤٹ کرے گا لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ وہ situation under control ہے اور انشاءاللہ انڈیا بھی اس کو control میں رکھے گا لیکن آئینے والے وقتوں کے لیے اس طرح کی کوئی ایمیل اگر کوئی اوچھی ارکت ہوتی بھی ہے یا پھر کوئی کوئی تھریڈ آتا ہے تو اس کو اپنے پاس ہی رکھیں اس کا صدب آپ پیچھے سے کریں انٹیلیجن جو ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پیچھے سے کام کرتا نہیں لیکن اس کو open نہ آنے دیں نا ایک ورلڈ کب ایوینٹ ہے اس کو آپ اس کی hype خراب کر رہے ہیں اور دوسری ٹیمیں جو آپ کی جو آپ کی country میں آئے کھیر رہی ہے ان کو آپ نے بیسکلی مینٹلی ڈسٹرپ کرنے کا یہ اور تو کچھ نہیں ہوگا مینٹلی ڈسٹرپ ہوں گی کرکٹس ان کا فوکس ہٹے گا تو آنے والے وقتوں کے لیے اب بیسی سے کو چاہیے کہ سیکیورٹی ایک تو بڑھا دے واقعی اس کو جو تھریڈ اگر بے شک وہ آپ کہہے کہ ارینال تھریڈ نہیں ہے ایک صرف اور صرف اوچھی ارکت ہے لیکن آپ اس کو آپ اس کو تھریڈ کو سیز لیتے ہوئے آپ سیکیورٹی کا لے بیسکلی آپ 150 ڈیرڈ سو لیل بے سیکیورٹی لے جائے تاکہ جو ٹی میں سکیور انوارمیٹ میں مجھے سکے مجھے 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 چلے مسل پر ہوتا ہے اب دعا ہے تو یہ کیا جاسے کہ یہ پی سیریسے لے پی سیریسے لے پی سیریسے لے اندین دورمنٹ سب ملکے جتنے بھی سٹے کر رہے ہیں اور یہ معاملہ ہی کرے کہ یہ تورنیمیٹ پھٹا پھٹ ہتم ہو میں تو یہ ہی دعا کروں گا جلدی جلدی ہتم ہونا چاہیے یا یہ انڈیا میں نا یہ ورڈ کب نا بس کراؤڈ کبھی دیکھیں نا وہاں پر کیا کراؤڈ تو آ نہیں رہا اس وجہ سے ورڈ کب رہے گا تھا کہ کراؤڈ ہے گا وہ بھی نہیں آیا چینل کو سبسکرائب پہر دیں ویڈیو کو لایک کر دیں اللہ حافظ